آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے برائے مہربانی انتظار کیجئے یہ آواز آپ روزانہ اپنے فون پر بے شمار دفعہ سنتے ہیں یہ خوبصورت آواز ہے اسلام آباد کی رمشاہ کی جو ایک ریڈیو سٹیشن کی مشہور و معروف آرشے ہیں یہ آواز لا تعداد ریکارڈنگز میں اپنی آواز دینے والی رمشاہ کی پہچان بن چکی ہے اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ری چارج کریں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے برائے مہربانی انتظار کیجئے the number you have dialed is on another call please hold جی ناظرین یہ آواز آپ نے سنی ہوگی آپ کو کچھ جانی پہچانی بھی لگ رہی ہوگی رمشاہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ سفر کیسے شروع ہوا کب آپ کو ریلائز ہوا کہ آپ کی آواز اتنی پیاری اتنی خوبصورت دگوں کی ساماتوں سے ٹکرائے گی اس کا آئیڈیا مجھے بچپن سہی تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں جا کے زندگی میں یہ کام شروع کر دوں گی بچپن سہی مجھے پڑھنے کا اسپیشلی ریڈنگ کا بہت شوق تھا اور ریڈنگ بھی اس طرح سے کے ریڈیو سنتی تھی اور ساتھ میں اپنی جو ہمیں سکول میں ملتے تھے بکس وغیرہ وہ پڑھتی بہت زیادہ تھی ریڈنگ میری چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی اور پھر اس سے ہوا یہ کہ میں نے کامپیٹشنز میں سرینے شروع کیا سکول میں پویٹری کامپیٹشنز ہوتے تھے ڈیکلمنیشنز ہوتے تھے سپیش کامپیٹشنز ہوتے تھے تو اس میں میں جاتی بھی تھی اور الحمدللہ جیت کے بھی آتی تھی تو یہ وہ جو کانپیڈنس تھا یہ بچپن سے بلٹ ہونے لگا اور اس کا میری والدہ کو پتا ہے اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا لائک لائف کے ہر سٹیج پر میری جو ممی ہے انہوں نے مجھے ہر صورت میں سپورٹ کیا ہے اچھا ریمشاہ مجھے بتائیں کہ عمومی طور پر بہت ساری آوازیں سننے کو ملتی ہیں بہت سارا انٹرویوز بھی ہم نے دیکھے کیونکہ یہ ایک ہی لڑکی کی آواز نہیں ہے ڈیفرنٹ لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت آپ کی جو آواز ہے وہ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کو سنائی بھی دے رہی ہے جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ آواز نکری کیسے وہ کمپیٹیشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن یہاں تک اس وائز آور تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگا کتنا ٹائم لگا یہ یقین کریں یہ بیلٹ ان ہے اور اس کے لیے مجھے کبھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہمیشہ جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو جب بھی میں نے اب سدھارنے کی کوشش کی خود کو اور ہمیشہ لرن کرنے کی کوشش کی ہے تو لرن کرنے کی کوشش میں نے اس طرح کی کہ میں ریڈنگ تو بہت کرتی تھی ساتھ ساتھ اپنی آواز کا خیال رکھنے کے لیے میں گرم پانی بہت پیتی تھی تو میں نے تھنڈے پانی کو جو ہے اپنی لائف سے نکالا وا ہے اور گرم پانی کو ان کیا وا ہے چاہے سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی موسم ہو گرم پانی اس لیے کہ آواز اچھی رہے باڈی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چیز تھوڑی سی عجیب لگے گی آپ کو سننے میں لیکن بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں وہ چیز یہ تھی کہ میں اپنے شیشے کے سامنے یعنی کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے بات کرتی تھی تو میں اس میں اپنے ایکسپریشنز دیکھتی کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو میری آنکھیں کیسی جا رہی ہیں میرے لپس کی کیا موومنٹ ہے اور جتنا کوشش ہوتا تھا میں ڈائلوگ اپنے آپ سے جو ہے وہ ایکسچینج کرتی تھی شاید یہی وہ وجہ ہے کہ میرے بات کرنے کا لہجہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بنا کے بولتی ہے بٹ this is not the fact یہ میرا original اور built-in لہجہ ہے جو ہمیشہ سے بچپن سے ایسا ہی ہے اور جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کر دیں گے مجھے بتائیں کہ آپ نے ریڈیو پہ بھی کام کیا ابھی آپ ریڈیو پاکستان پہ بھی کر رہی ہیں کتنے عرصے سے کر رہی ہیں اور ریڈیو پاکستان پہ جانا کیسے ہوا ریڈیو کا شوق اس طرح پورا ہوا کہ مجھے کراچی سے کافی آفر تھی یونیورسٹی میں کالج میں کوئی بھی فنکشن ہو ہوسٹنگ کے لیے مجھے بلایا جاتا پویٹری کامپٹیشن ہو ڈیکلمنیشن ہو سپیچ کامپٹیشن ہو تو میں جاتی تھی تو یہ کانفیڈنس بہا مجھ پہ بلد ہو گیا تھا کہ اب میں کر سکتی ہوں ریڈیو جو ہے میں نے ابھی جوائن کیا ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے اپکی والدہ کے ساتھ بہت اٹیشمنٹ رہی ہے ان کا بھی کوئی شو تھا میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی بتائیں پھر اس کے بعد ہم آپ کی والدہ سے بھی جانیں گے کہ وہ لمحات کیسے تھے اور وہ وقت کیسے گزرا کس طرح انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور کس طرح آپ نے ان کو سپورٹ کیا یہ بات اس طرح سے ہے کہ میں اکلوتی ہوں میرا ایک ہی بھائی ہے اور جو بیٹیاں اکلوتی ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھے سی آئیڈیا ہوگا جو آپ میں بولنے لگی ہوں بچپن سے لے کے اب تک کزنز ہیں بہت اچھی کزنز ہیں بہت ساری ہیں لیکن کزنز ہوتے ہیں جو بہن بھائیوں والی بات ہوتی ہے جو بہنوں کی بات ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں آتی ٹھیک ہے 2018 میں ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے کراچی سے اور جب یہاں ہم شفٹ ہوئے تو زندگی بڑی رواند آواں بڑی خوبصورت تھی سب کچھ بہت اچھا تھا اس کے بعد میری والدہ حج پہ چلی گئی 2019 کی بات ہے جب وہ حج سے واپس آئی ہیں تو اس دوران انہوں نے متسک تذکرہ کیا کہ انہیں گلٹی فیل ہوئی ہے ان کے بڑی ریٹ پیسٹ میں تو جب اسے تذکرہ کیا تو میں نے کہا ممی اس کو لائٹ مطلی ہے اس کا چیکپ کرواتے ہیں جب ہم نے اس کا چیکپ کروایا ارلی ستے جز پہ تو پتا چلا کہ یہ ٹیومر ہے اور ٹیومر دو کسام کے ہوتے ہیں ٹیومر دو کسم کے ہوتے ہیں ٹیومر ہوتا ہے اور ٹیومر دو کسام کے ہوتے ہیں ٹیومر ہوتا ہے تو انفرچنٹلی میری مدر کو جو ہے وہ کانسیریس ٹیومر تھا اور داڈ ڈے میں آپ کو اپنی فیلنگز نہ بتا سکوں لیکن یہ بات سے مجھے پتا تھی کہ میری امی کو کانسر ہے اور میں نے اپنے والد صاحب سے اپنے بھائی سے اپنی امی سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا خیر وہ وقت گزرا آپریشن کا مرحلہ آیا اور یہاں کے اسلام آباد کے ایک ویل نون ہسپیٹل سے میری امی کا آپریشن ہوا اور جن ڈاکٹر نہیں کیا دکٹر کاشف خان he is the best oncologist اور انہوں نے میری امی کا جو ہے وہ سرجری کی اور ان کا رائیڈ پریسٹ ریموف کر دیا اس سے اندازہ ہوا کہ ارلی سٹیج تھا سیکنڈ سٹیج تھا میری امی کا کینسر کا جو کیور ہو گیا پھر کیمو تھرپی کا مرحلہ آیا چھ مہینے کیمو تھرپی اور میں اپنی والدہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت انہوں نے بہت ہمت دکھا کے خیر سکس منٹ کی کیمو تھیں اس کے بعد ان کو سترہ انجیکشنز لگے جو انٹی کینسر انجیکشنز تھے اور اس کے بعد الحمدللہ میں اپنے رب کا جتنا شکر عطا کروں کم ہے اگر میں جتنے بھی سجدے کروں کم ہے کہ اس نے میری والدہ کا سائم موچ پر میرے بھائی پر سلامت رکھا ہم دعا گو بھی ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی بھی ماں یا بہنیں جو بھی اس بیماری میں ہیں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا رمشاہ میں چاہوں گا کہ اب جو سیچویشن اب آپ کے سامنے ہے کہ اب ماشاء اللہ سیف کی والدہ بھی بلکل صحت یاب ہیں اس ٹائم آپ کام کو کس طرح لے کے جا رہی تھی اور اب کتنا لوڈ ہے اور کس طرح منیج کر رہی ہیں جی اس دوران یہ ہوئی ہے کہ میری جو ممی ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا ہے میرے والدہ انہیں کبھی بھی مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا ہمیشہ مطلب مجھے ہر طرح سے سپورٹ کی ہے ایون جب یہ بیمار ہوئی تو تب بھی کوشش کرتی تھی کہ میں اتنا کام نہ کروں کیونکہ سارا لوڈ مجھ پہ آ گیا تھا جب گھر کا سربراہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کو انداز ہے تو کس طرح ہوتا ہے وہ خیر وہ وقت تھا وہ وقت گزر گیا لیکن اس وقت نے مجھے وقت سے پہلے بہت مچور بنایا جو کھانے مجھے بنانا نہیں آتے تھے وہ میں نے سیکھے ابھی آپ کیا کچھ بنا لیتی ہیں میں اب یہ پوچھے میں کیا نہیں بنا لیتی ہیں ناظرین ابھی ہم چاہیں گے کہ وہ آواز کیونکہ وہ تو کمپیوٹر پہ آپ سنتے ہیں یا آپ کو وائز آورز وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ لائیو ان سے کچھ پریکٹس کو چیلنج دیا جائے کہ وہی وائز آورز جو آپ کبھی کال کرتے ہیں تو آگے سے نمبر بند ہے یا مصروف ہے وہ سب کچھ آواز ہیں وہ میں چاہوں گا کہ رمشاہ آپ ہمیں لائیو آرڈینس کو بتائیں کہ وہ کس طرح کی آواز ہے کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بناوٹی آواز ہے لیکن ناظرین وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بناوٹی نہیں یہ ان کی اوریجنل آواز ہے آپ چیلنج دیں عمومی طور پر جو کال پہ جاتی ہے ہم کال کرتے ہیں آگے سے بندہ مصروف ہوتا ہے یا موبائل فون بند ہوتا ہے نمبر سوچ آف ہوتا ہے اس وقت اگر کسی بھی کمپنی کا کوئی ہو جائے تو آپ وہ آواز کیسے لوگوں کو سنائی دے گی آپ کا مطلبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے برائے مہربانی انتظار کیجئے The number you have dialed is on Another call Please hold اچھا ابھی رمشاہ عمومی طور پر جب کال ملائی جاتی ہے تو بیلنس نہیں ہوتا کسی کے پاس تو اس آواز کو آپ ان کے کانوں میں کیسے رسائی پہنچائیں اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ پری چارج کریں رمشا ائرلائن میں بیٹھے میں ہم لوگ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ اناؤنسمنٹ کیا ہے آپ یہ اناؤنس کر کے بتا اوکے ائرلائن جو ہے چلے میں پاکستانی ائرلائن کا ہی نام لیتی ہوں جیسے کہ آپ جاتے ہیں بیٹھ گئے جا کے اب کچھ لوگ یہ سامان وغیرہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ائرلسٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ جہاز ارنے سے پہلے آپ کو کچھ ٹیک آف سے پہلے آپ کو کچھ ہدایات دیتی ہیں تو وہ ہدایات بیسکلی وہ وہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹڈ وائزز ہوتی ہیں وہ وائز آورز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پی آئیے میں خوش آمدید تمام معزز مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے پی کے بوئنگ ساتھ 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 جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی سے ہیترو انٹرنیشنل ائرپورٹ لندن کے لیے روانہ ہوگا شکریہ رمشا عمومی طور پر ہم نے بینکس میں بہت ساری آوازیں سنی ہیں ٹکٹس آپ لوگ جاتے ہیں ٹکٹس لیتے ہیں تو وہ آواز بھی ہم چاہیں گے کہ رمشا آپ تک پہنچائیں کہ وہ آواز کیسی ہوتی ہے لائیو پرفارمس کے ساتھ جی بلکل ٹکٹ نمبر ٹوینٹی فائف پلیز پروسید ٹو کاؤنٹر نمبر فور جی بلکل آپ کاؤنٹر نمبر فور پہ کہیں نہ جائے گا یہ جسٹ ہم نے ان کو چیلنگ دیا تھا میں چاہوں گا کہ ایک وائز آور اور ہے جو کہ رمشا جو کرنا چاہتی تھی اور کیونکہ یہ وہ وائز آور ہے جو عمومی طور پر پورے پاکستان کے لیے ایک آویرنس میسیج ہے اور میں چاہوں گا کہ رمشا جی آپ کو ریکارڈ کر کے سنائیں کہ یہ وائز آور کس طرح کرتی ہیں اور یہ پیغام کیا ہے رمشا یہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور ہمیں یہ وائز آور ہمارے ناظرین کو کر کے دیکھیں چھاتی کا کینسر عمومن خواتین میں پایا جاتا ہے اور اس کی بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں پاکستانی خواتین اپنے زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتی ہیں اس مرس کی بروقت تشخیص کے لیے خواتین اپنا معاینہ ہر ماہ خود کریں بہت ہی زبردرست ماشاءاللہ سے ناظرین آپ نے یہ آواز سنی ہم چاہ رہے تھے کہ جو بھی پرفارمنس ہو بجائے آپ چیلی فون پر سنیں یا آپ کسی بینک میں جا کر کسی بھی ائرلائن میں جا کر ہم آپ سے لائیو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انتہائی خوبصورت آواز ہے اور اللہ پاک نے ان پر اتنا کرم کیا کہ ان کی والدہ کی آواز جو ختم ہو گئی تھی اس کا جو انعام تھا وہ ان تک پہنچا ہے جب مجھے یہ ہے ہم بیماری ڈائیکنوز ہوئیں تو میری بیٹی نے اتنی کم عمری میں اتنا کچھ اس نے لڑکوں کی طرح کیا کیونکہ میرا بیٹا کراچی میں تھا میرے ہزبینٹ جو تھے وہ خود بیمار ہے تو وہ اتنا نہیں چل پر سکتے لیکن بچی نے آپریشن سے لے کے کیمو انجیکشن ہر چیز ہر ٹیسٹ میں تن راتی کر دی ہے میری جو آواز اس طرح کا حادثہ ہوا ڈاکٹروں کے غلطی سے اللہ تعالی نے میری اس آواز کے بدل میں میری بچی پورے پاکستان کی آواز بن گئی ہے آر جے رمشا شیخ